ڈا کشمی ٹاک دیکھ رہے آپ اور اس وقت کی سب سے اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں ای سی آئی یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے تمام تر ایجنسیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایجنسیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایجنسیز کی تیاریہ کرے جس حساب سے ایک کعیاس آرائیہ کی جاری ہے اور خبر ایجنسی کے مطابق ایک خبر بھی شائع کی گئی ہے اور اس خبر کے مطابق الیکشن جو ہے جمہو کشمیر میں یا تو اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کی شروعات میں ہوں گے وہی اس بیچ سیاسی لیڈران کیا کچھ سوچ رہے ہیں فلال ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے پرویجنل سیکرٹری علتاف ملک علتاف صاحب سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا سیاسی پارٹیوں کی جب بات آتی ہے تو سیاسی پارٹیوں سے بھی لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکشنز کا ماحول جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کل کے اس خبر سے آج صاحب بڑا خوش آئند قدم ہے اگر دومیٹ آف انڈیا اور الیکشنل کمیشن آف انڈیا نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جمہو کشمیر میں جس جو الیکشنز چلے کئی سالوں سے ڈیو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن آپ ہر ایک سوسائیٹی کا جو بھی طبقہ ہو اس کو آپ سڑکوں پر وہ آپ کو نظر آتے ہیں اسی طرح سے لوگ اس وقت جمہو کشمیر میں خاص طور سے ہمارے کشمیر میں گونا گو مسائل اور مشکلات سے جوج رہے ہیں ہر ایک سیکٹر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے اس سیکٹر کے ساتھ ان سیکٹر کے ساتھ جو لوگ مابستہ ہیں وہ بھی قسم پرسی کی حالت میں ہے ہمارا پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سے کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کروائے جائے اور لوگوں کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جو ان کی چنندہ سرکار ہے وہ اپنے نمائدوں کو چنیں اپنے نمائدوں کو چننے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے بیروکریسی آپ تھوڑی دیر اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر بیروکریٹک رول بھی جمہوریت کا متبادل ایک تو نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرا اگر آپ زیادہ اس کو لپا کھیچیں گے تو ایک جو ایک گیپ یہاں بن جاتی ہے پھر عوام اور ان اداروں کے بیچ میں جو گیپ بن جاتی ہے اس گیپ کو اگر آپ زیادہ کھیچیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے جمہوری اداروں کے لیے جمہوریت کو تقویت بخشنے کے لیے جمہوریت کو دوام بخشنے کے لیے الیکشنز ایک امپرٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی یہاں ممکن ہو سکے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے جمہور کشمیر میں تاکہ لوگوں کے جو مسائل اور مشکلات دن بہ دن آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تاکہ کسی حد تک ان مسائل اور مشکلات کا سجباب ہو سکے ان مسائل اور مشکلات کا ازالہ ہو سکے نمبر ایک اور نمبر دو میں یہ کہوں گا کہ جمہور کشمیر میں جو میں نے کہا بھی پچھلے کئی سالوں سے جو ڈیو ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈی سی صاحب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایڈمنیسٹریشن اور سرکار یہ ایک جزہ اس کا ایڈمنیسٹریشن ان کے بغیر نہیں چل سکتا ہے لیکن بیروکریسی میں عام آدمی کی جو رسائی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یہاں کون عام آدمی ڈی سی صاحب تک پہنچ سکتا ہے ڈی سی صاحب تک یا ڈیو کم صاحب تک بلکل 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 آپ کا کہنا بلکل درست ہے ایک عام آدمی کی رسائی جو ہے وہ گورنر انتظامیہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس کی جو فریاد ہوتی ہے چاہے بنیادی سہولیات کو لے کر جتنے بھی مسائل روزمرہ کے ہوتے ہیں وہ عام آدمی کے لیے representative ہی حل کر سکتا ہے جس حساب سے جمہو کشمیر میں ماحول دیکھا جا رہا ہے اب عام لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر election کروائے جائے بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے